سبسکرائب ٹار چینل چن کر جملے مکمل کیجئے اور انہیں دو بارہ لکھئے یعنی یہ خالی جگہ کا سوال ہے یہ آپ کو پیپر میں آتا ہے برازل کا زیادہ تر زمینی حصہ ڈائش یعنی یہ مارچ 2019 میں آیا ہوا سوال ہے بلند زمین کا ہے میدانی ہے پہاڑی ہے منتشک ٹکڑیوں کا ہے اس کا جواب ہم اگلے سلائٹ میں دیکھیں گے بھارت کی طرح برازل میں ڈائش ہے یعنی اونچے پہاڑ ہے خدیم سطح مرتفع ہے مغرب سمت میں بہنے والے دریاں ہیں برف کوش پہاڑیاں ہیں تیسرا دریائے آمیزان کی وادی ڈائش ہے یعنی آلیف سائے بارہ کا علاقہ ہے دلدلی ہے انسانی بستی کیلئے ناموضو ہے از ذرخیز زمین ہے پہلے کا جواب برازل کا زیادہ تر زمینی حصہ بلند زمین کا ہے دوسرا بھارت کی طرح برازل میں بھی خدیم سطح مرتفع ہے تیسرا دریائے آمیزان کی وادی انسانی بستی کیلئے ناموضو ہے چلی سوال نمبر دو صحیح گروہ پہچانی یہ بھی آپ کو سوال جواب میں آتا ہے یعنی آپ کے پیپر میں آتا ہے برازل کی شمال مغربی سمت سے جنوب مغربی سمت جاتے ہوئے نظر آنے والی خدرتی ساخت کی ترتیب دریائے پیرانہ کی وادی گیانہ کی بلند زمین برازل کی بلند زمین بے گیانہ کی بلند زمین ہمیزان کی وادی برازل کی بلند زمین جنوب ساحلی علاقہ ہمیزان کی وادی اور برازل کی بلند زمین اس کا جواب آپ کو کمنٹ میں دینا ہے دوسرے برازل کے یہ دریائے شمالی سمت میں بہنے والے ہیں اس کے جوابات ہمیں کمنٹ میں دیجئے چلی اگلا سوال بھارت کی مغربی ساحلی پٹی اور بھارت کی مشرقی ساحلی پٹی بھارت کی مغربی ساحلی پٹی بھارت کی مغربی ساحلی پٹی بحرِ عرب سے لگی ہوئی ہے بھارت کی مغربی ساحلی پٹی مشرقی ساحلی پٹی خلیجِ بنگال سے لگی ہوئی ہے بھارت کی مغربی ساحلی پٹی کے علاقہ میں دریائے کے دہانے پر کھاڑیاں بنتی ہیں بھارت کی مشرقی ساحلی پٹی میں دریائے کے دہانے پر ڈیلٹا بنتے ہیں چلی اگلا سوال برازل میں مغرب سمت میں بہنے والے دریاں نہیں ملتے یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی جو امپورٹنٹ سوال ہے صرف انہی سوالات کو اس میں اس ویڈیو میں شامل کیا گیا ہے برازل کے بیچتر دریاں برازل کی بلند زمین سے نکلتے ہیں برازل کی بلند زمین کی اچھائی جنوب سے شمال کی طرف اور مغرب سے مشرق کی طرف مرحلہ وار کم ہوتی جاتی ہے اس وجہ سے برازل کے کئی دریاں شمال اور مشرقی سمت میں بہتے ہیں یہ تمام دریاں بہر اوخیانوں میں جا کر گرتے ہیں اس لئے برازل میں مغربی سمت میں بہنے والے دریاں نہیں ملتے اگلا سوال بھارت کے مغربی اور مشرقی ساحلی علاقوں میں فرق پایا جاتا ہے مغربی گھاٹ کے بیشتر پہاڑی سلسلیں مغربی ساحل تک پھیلے ہوئے ہیں اس لئے اسی وجہ سے مغربی ساحل نظبتاً چٹانی ہے اور اس کی چوڑائی بھی بہت نظبتاً کم ہے بھارت کے مغربی ساحلی علاقوں میں بیشتر مقامات پر کھاڑیاں نظر آتی ہیں تیسرا بھارت کا مشرقی ساحل دریاں کے ساتھ بہہ کر آنے والے کیچڑ گاؤں کے جمع ہونے سے بنا ہے بھارت کے مشرقی ساحل کے بیشتر مقامات پر ڈلٹا بن گئے ہیں ان وجوہات کی بینہ پر بھارت کے مغربی اور مشرقی ساحلوں میں فرق پایا جاتا ہے چلنے اگلا سوال بھارت کے مشرقی ساحل پر خدرتی بندرگاہیں کم ہیں یہ بھی مارچ 2019 میں آیا تھا بھارت کا مشرقی ساحل دریاوں کے ساتھ بہہ کر آنے والے کیچڑ یعنی گاؤں کی اجتماع کاری سے تیار ہوا ہے مشرقی ساحل پر کئی مقامات پر گاؤں کا ڈلٹا علاقہ پایا جاتا ہے دوسرا بھارت کے مشرقی ساحل کے خریب پانی کی سطح زیادہ گہری نہیں ہے جبکہ مغربی ساحل کے خریب پانی کی سطح نظمتا زیادہ گہری ہے تیسرا گاد اور پانی کی کم گہری سطح خدرتی بندرگاہوں کے لئے مناسب نہیں ہے اس لئے بھارت کے مشرقی ساحل پر خدرتی بندرگاہیں کم ہیں اگلا سوال دریائے امیزان کے مخابلے میں دریائے گنگا کے آبی آلودگی کے اثرات عوامی زندگی پر زیادہ اثر ہوتے ہیں یعنی زیادہ ہوتے ہیں اس کا جواب کیا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے دریائے امیزان کے علاقے میں انسانوں کے آبادی نظمتا کم ہے اس علاقے میں سنتوں کا تناسب بھی بہت کم ہے اس لئے دریائے امیزان کے علاقے میں پانی کے آلودگی کا تناسب کم ہے دریائے گنگا کے علاقے میں انسانی بستی کا تناسب نظبتاً زیادہ ہے اس علاقے میں سنتوں کا تناسب بھی نظبتاً زیادہ ہے اس لئے دریائے آمیزان کے مقابلے میں دریائے گنگا کے پانی کی آلودگی کا اثر عوامی زندگی پر زیادہ ہوتا ہے یعنی سب سے بڑا جو وجہ ہے یہ اگر ہم غور کریں گے تو کانپور کا جو سنتی علاقہ ہے اس علاقہ سے بہت زیادہ وہاں پر آلودگی ہوتی ہے اس کے علاقہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو شہر ہے وہ زیادہ تر دریائے گنگا کے کنارے آباد ہے اس وجہ سے یہاں پر آلودگی زیادہ ہوتی ہے بھارت میں دریائوں کے آلودگی پر خوابو پانے کے لئے کون کون سے منصوبیں جاری ہیں اب دیکھیں کون سے منصوبیں جاری ہیں پہلا سیوریج کے پانی کی پروسیسنگ کے بغیر نکاسی پر پابند لگانا دوسرا کارخانوں کے آلودہ پانی کو صاف کرنے کے پروسیس سے گزار کر ندی میں چھوڑنا یہاں سے پانی آلودہ نہ ہو اس غرص کے لئے رہنمہ ہدایتوں کا بوٹ لگانا اور چوتھا دریائوں کے پانی سے گندگی اور کچھرہ نکال کر اس کو پاک کو صاف کرنا وغیرہ یہ تمام چیزیں دریائوں کے آلودگی پر خوابو پانے کے منصوبیں ہیں اس لئے اگلا سوال دیکھتے ہیں پینٹانال کے وسیع و عریض اندروں نے برعازمی علاقے میں دلدل بننے کے ازباب کیا ہو سکتے ہیں تو پہلا سبب کیا ہے پینٹانال کے علاقے سے پیرا گوے اور اس کے ماون دریائے بہتے ہیں دوسرا اس علاقے میں برازل کی بلند زمین کے ڈھلان پر بہنے والا پانی جمع ہوتا ہے تیسرا پینٹانال کے علاقے میں پیرا گوے اور اس کے ماون دریائے کے ساتھ آنے والا پانی اور گاد اکھٹا ہوتا ہے چوتہ بڑے پیمانے پر پانی اور گاد کی تہہ پٹا ہے جمع ہوتے رہنے سے اس علاقے میں دلدل تیار ہو گئی ہے چلے اگلا دیکھتے ہیں بھارت کے اہم آبی تقسیم کاروں کے وضاحت مثالوں کے ساتھ دیجئے بھارت کے اہم آبی تقسیم کار کوہ ہمالیہ، آراولی پہاڑ، بندیا پہاڑ، مغربی گھاڑ اور ست پڑا پہاڑ پہلا مغربی گھاڑ، بحرِ عرب اور خلیجِ بنگال میں ملنے والے دریاؤں کے دو آبی نظام کو تقسیم کرتا ہے اس کے بعد بندیا پہاڑ، دریائے گنگا اور نربدا کے وادیوں کا آبی تقسیم کار ہے ہمالیہی ندیوں اور ہمالیہ کے آپ کی ندیوں کو تقسیم کرتا ہے یعنی ندیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا بلکہ باٹتا ہے تقسیم کرتا ہے بھارت اور برازیل کی طوی ساخت کا فرق بتائیے بھارت کی طوی ساخت کی خاص طور سے ہمالیہ، شمالی بھارت کا میدان، جزیور نمہ، ساحل علاقہ اور جزائر کا مجموعہ ان پانچ حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے اس کے برعکس برازیل کی طوی ساخت کی بلند زمین، امودی چٹان، ساحل علاقہ، میدانی علاقہ اور جزائر کا مجموعہ ان پانچ خدرتی حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے بھارت کے مختلف حصوں میں اونچے اور اونچے پہاڑ پائے جاتے ہیں جبکہ برازیل میں اونچے پہاڑ نہیں پائے جاتے بھارت کے شمالی حصے میں ہمالیہ کا پہاڑی علاقہ ہے بھارت کے جنوب میں جزیر نمہ علاقہ، مغربی گھاٹ اور مشرقی گھاٹ کے پہاڑی علاقے ہیں بھارت کے پہاڑی علاقے کی زیادہ سے زیادہ بلندی سات ہزار تھا آٹھ ہزار میٹر ہے اس کے برعکس برازیل کے بلند زمین کے زیادہ سے زیادہ منچائی ایک ہزار سے دو ہزار میٹر ہے شمالی بھارت کے میدان کے مغربی حصے میں تھار کا ریگستان ہے اس کے برعکس برازیل میں اس طرح کا گرم ریگستان نہیں ہے شمال بھارت میں وسی میدانی علاقے پائے جاتے ہیں جبکہ برازل میں اس طرح کے وسی میدان نہیں پائے جاتے بھارت کے ساحلی علاقے میں پانی کے اغبیز اخیرے پائے جاتے ہیں ایسے علاقے برازل میں نہیں ہیں نیکٹ بھارت کے میدانی علاقے کی خصوصیت بتائیے بھارت کے میدانی علاقے کی خصوصیت بھارت کے شمالی اسے میں وسی میدانی علاقے پائے جاتے ہیں یہ علاقے شمالی بھارت کا میدانی علاقہ کہلاتا ہے شمالی بھارت کے میدانی حمالے کے جنوبی دامن سے جزیر نمہ کی شمالی سرحت تک اور مغرب میں راجستان پنجاب سے مشرق میں آسام تک پھیلا ہوا ہے یہ عصہ بیشتر ہموار اور نشیبی ہے شمالی بھارت کے میدانی علاقے کو خاص طرح پر تین عصوں میں تقسیم کیا گیا ہے عراولی پہاڑ کے مشرق میں دریائے گنگا کی وادی کا علاقہ گنگا کا میدان کہلاتا ہے اس میدانی علاقے کی ڈھلان مشرق کے سمت میں ہے بھارت کے مغربی بنگال کی بیشتر عصے میں اور بنگرہ دیش میں گنگا اور برہم پتر کے دریائے دہانے پر ڈیلٹا علاقہ پایا جاتا ہے اس علاقے کا نام سندر بن ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹا ہے شمالی بھارت کے میدانی علاقے کے مغربی عصے میں ریگستان ہے یہ میدانی علاقہ ریگستان کا مروش ٹرلی کے نام سے مشہور ہے رائستان کا بیشتر عصہ اس ریگستان پر مشتمل ہے تھر کے ریگستان کے شمالی جناع جانب کا حصہ پنجاب کا میدانی علاقہ کہلاتا ہے پنجاب کا میدانی علاقہ راولی پہاڑ اور دہلی کے پہاڑی سلسلے کے مغرب میں پھیلا ہوا ہے اس میدان کی تقلیق سطلج اور اس کے معاون دریاؤں کے بہا کر لائے ہوئی گات کی اجتماع کاری کی مرہون منت ہے چلے اگلا سوال دریائے ایمیزان کی وادیہ دریائے ایمیزان کی وادی برازل کا سب سے بڑا میدانی علاقہ ہے ایمیزان وادریہ کی وادی میدان کے عمومی ڈھلان مشرق کی جانب ہے دریائے ایمیزان کی وادی برازل کے مغربی سمپ میں خوب چوڑی یعنی تقریباً تیرہ سو کلومیٹر چوڑی ہے گیانا کی بلند زمین اور برازل بلند زمین یہ دونوں جہاں بہت خریب آ جاتی ہے وہاں ایمیزان دریائے کی وادی کی چوڑائی صرف دو سو چالیس کلومیٹر ہو جاتی ہے جیسے جیسے ایمیزان دریائے بہرہ آئے آخیان اس کی جانب بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے دریائے ایمیزان کی وادی کی چوڑائی بڑھتی جاتی ہے دریائے میں ایمیزان کی وادی یعنی میدان کا علاقہ پورے طور پر جنگلوں سے گرا ہوا ہے اور سیلاب جنگلات کی نچلے حصوں میں زمین پر بڑے پیوالے نباتات کی سبب یہ علاقہ انتہائی دشوار گزار ہو گیا ہے برازل کا ساحلی علاقہ برازل کو تقریباً 7400 کلومیٹر لمبائی کا ساحلی علاقہ محسر ہے اس ساحلی علاقے کو دو عصوں میں شمالی ساحلی علاقہ مشرقی ساحلی علاقہ میں تقسیم کیا جاتا ہے شمال میں آمہ پا سے لے کر مشرق میں ریو گرانڈے دو نارے دو نارتے تک کے ساحل کو شمالی بہرہ اخیانوس کا ساحل کہا جاتا ہے وہاں سے آگے جنوبی سندھوں پھیلے ہوئے ساحل کو مشرقی ساحل کہا جاتا ہے اور اس کے کئی معاون دریا آ کر ملتے ہیں اس لئے ساحل نشیبی بن گیا ہے اس ساحل پر مراجو جزیرہ خلیج ماراجو اور خلیج ساؤ مارکوس واخر آواقے ہیں ماراجو ساحلی جزیرہ ہے جو امیزون اور ٹوکینٹیس دریاوں کے درمیان تیار ہوا ہے برازل کے مشرقی ساحل پر کئی چھوٹے اور بڑے دریا آ کر ملتے ہیں اس خطے میں ساؤ فرانسس کو ایک بڑا دریا ہے جو بہر اخیانوس میں جا کر ملتا ہے اس ساحل پر دور دور تک پھیلے ہوئے ریتیلے ساحل اور ریتیلے ٹیلے جگہ جگہ نگا دکھائی دیتے ہیں کچھ حصوں میں اس ساحل کی حفاظت مونگوں کے چموترے اور مونگوں کے جزائر کے ذریعے ہوتی ہے چلی آخری سوال ہے بھارت کا جزیرہ نمہ علاقہ شمالی بھارت کی میدان علاقہ جنوب میں پھیلا ہوا بھارتی جزیرہ نمہ علاقہ خدرتی علاقہ ہے یہ علاقہ بہرہ ہند کی جانب پتلا ہوتا جاتا ہے بھارتی جزیرہ نمہ میں کئی چھوٹے بڑے پہاڑ اور سطح مرتفع ہے بھارتی جزیرہ نمہ کی شمالی سندھ میں عراولی پہاڑ واقع ہے یہ سب سے خدیم لہریدار پہاڑ ہے بھارتی جزیرہ نمہ کے حصے میں ہموار میدان کی سرہدے متعین کرنے والے سطح مرتفع کے سلسلے ہیں سطح مرتفع کے سلسلوں میں مہاراست کی سطح مرتفع کرناٹک تلنگانہ سطح مرتفع چھوٹا ناکپور کی سطح مرتفع وغیرہ اہم سطح مرتفع ہے اس کے درمیانی حصے میں وندیا سطھ پڑا کے پہاڑ ہے بھارتی جزیرہ نمہ کے مغربی حصے میں مغربی گھاٹ اور مشرقی حصے میں مشرقی گھاٹ کے پہاڑی علاقے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ